موسیقی اسلام علیکم ناظرین اور سمسن ٹی وی میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہمیں ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کی ومن کرکٹر حلیمہ رفیق جو کہ اس وقت سترہ سال کی تھیں کیسے انہوں نے سیکشوال ہرائسمنٹ کے الزامات کے بعد خودکشی کی اور اپنی جان کی بازی ہاری حلیمہ رفیق پاکستانی ومن کرکٹر تھی اور ان کا تعلق ملتان سے تھا دوہزار دس میں ملتان کی انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم میں وہ ایز ای فاس بلر کھیلی تھی انہوں نے جن پر الزام لگایا تھا وہ تھے ملتان کرکٹ کلپ کے چیئرمین مولوی محمد سلطان عالم انساری اور ان کے ساتھ پانچ اور کرکٹرز نے جنہوں نے بعد میں ان کے الزامات میں ان کو جوائن کیا تھا ان لوگوں نے ٹیم سلیکٹر محمد جاوید پر بھی الزامات لگایا تھے جن پر الزام لگا تھا وہ ملتان کرکٹ کلپ کے چیئرمین تھے مولوی محمد سلطان عالم انساری اور ممبر اف پروینشل اسیمبلی اف پنجاب بھی تھے ملتان پی پی ون سکسٹی ون میں پی ایم ایل این پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے بعد میں مولوی سلطان عالم انساری صاحب کی ڈیتھ حلیمہ رفیق کی خودکشی کے چھ سال کے بعد بھی تھی جب ان کی عمر چھہتر سال تھی 1994 اور 1995 میں ان کو ہائی کورٹ بار اسوسیشن ملتان کا پریزیڈنٹ الیکٹ کیا گیا اور پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے ایم پی ای بھی الیکٹ ہوئے تھے 1997 میں ناظرین حلیمہ رفیق نے الزام لگایا تھا کہ مولوی محمد سلطان عالم انساری جو کہ ملتان کرکٹ کلب کے چیئرمن تھے اور ٹیم سلیکٹر محمد جعوید ان لوگوں نے ان سے سیکشل فیورز ڈیمانڈ کیے تھے جس کے بدولت انہوں نے ان کو نومینٹ کرنے کا وعدہ کیا تھا ریجنل اور نیشنل کرکٹ ٹیم پاکستان کی اس کے لیے اور حلیمہ رفیق کے مطابق یہ واقعہ ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں ایک کرکٹ میچ کے دوران پیش آیا تھا حلیمہ رفیق کے ان الزامات کے بعد انہیں چار اور ومن نیشنل کرکٹرز کی طرف سے جوائن کیا گیا جس میں سیما جعوید، ہنہ غفور، کرن ارشاد اور سبا غفور شامل ہیں حلیمہ رفیق کے الزامات کے بعد عمران ریاض خان نے ایکسپریس نیوز پر اپنے شوہ تقرار پر حلیمہ رفیق سمیت ان چاروں کرکٹرز کو بلایا جن میں ان پانچوں کرکٹرز نے ٹیم سیلیکٹر محمد جعوید کے خلاف بھی اور مولوی محمد سلطان عالم انساری کے خلاف بھی الزامات لگائے عمران ریاض خان نے ان پانچوں کرکٹرز کا بھی موقف سامنے پیش کیا اور لائف شوہ میں مولوی محمد سلطان عالم انساری اور محمد جعوید جو کے ٹیم سیلیکٹر تھے ان کا بھی موقف حاصل کیا آئیے اب آپ کو سناتے ہیں اس شوہ سے وہ الزامات جو ان ومن کرکٹرز نے ان دونوں بندوں کے خلاف لگائے تھے تم انڈر نائٹین میں جاؤ گی یا کرن اشار جائے گی تب یہ ہم دونوں ہم لوگ سوفے بیٹھے تھے ہمارے درمیان میں آکے بیٹھ گئے اور کہتے ہیں کرن کو کو مجھے انہوں نے مجھے کہا کہ کس دے دو تو تم انڈر نائٹین کھلو گی یہ بات ہوتی ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے سوفے میں درمیان میں جگہ خالی تھی بلکل لیکن مول بی صاحب درمیان میں آکر بیٹھ گئے اور ایک کندے پہ ہاتھ رکھ دی اس کے کندے پہ ہاتھ رکھ دی میرے کندے پہ ہاتھ رکھنے لگے میں اٹھ کر چلی گئے تو مجھے کہتے ہیں بیٹھو دوست آنا کہہ دے میں نے کہا سوری سر مجھے یہ کھیل پسان نہیں ہے میں چلی گئے اس کے بعد مجھے نہیں پتا سر نے اس کو کیا کہا کیا نہیں کہا سیما جاوید کو آپ ان سے پوچھیں ہیرا بشارت یاد ہیرا بشارت نے کرکٹ چوڑ دی ہے بشارت نرد بیری بیٹی ان کے ساتھ بینوں نے مجھے خود نادیہ حسین ہماری سینئر پلے رہے اس نے مجھے کہا کہ یہاں پہ لال آپ نہیں آئی ہو آپ کو نہیں پتا ملتان کے محول کا تو پلیز آپ ان کوچوں سے بچ کے رہنا میں نے کہا وہ کیوں اس نے کہا یہ پہلے خواب دکھائیں گے کیونکہ ہم پاکستان ٹیم میں لے جائیں گے بعد میں یہ آپ کو بیڈ روم میں لے جائیں گے جی ان کو تفڑ پڑا تھا پوری ابحام میں پڑا تھا آپ ملتان کسی سے بھی جا کے پوچھ لیں کیا ہوا تھا کیوں ان کی میسیز کو پتہ چل گیا تھے ان کے افیرز کا سر ریاض نے مجھے بلایا مجھے کہتے ہیں ادھر آؤ میرے ساتھ آ کے بیٹھو تو ساتھ میں ہم رزوانہ ترین بیٹھ گئی تھی کہتے ہیں حلیمہ ادھر سے اٹھ جاؤ یہ ڈرنگ کر کے آئی ہوئے سنوکر میں ڈرنگ ہوتی ہے سموکنگ ہوتی ہے وہ لوگ لڑکیوں کو لے کے آتے ہیں پھر وہ ہمیں دروازہ بند کرتے ہیں کہ آپ پلیز اس طرف نہ ہے میں نے تین چار سال ریجن کلنے کے بعد جب وہاں کا محول کیا تھا تو سر نہ کہنا محول کیا چینج ہو جاویس آپ کو سمجھ نہیں آتی جاویس آپ کے سامنے رسو کچھ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سر وہاں پہ اپنی تین میں جگہ بنانے کے لیے ایک انسان میند کر کے تین میں جگہ بناتا تو یہ لوگ جو لوگ تین کو اندر میں اندر کینٹ کر دیتے ہیں ہم لوگوں نے سنگلاسز لگا رہتے ہیں اس کی بر نوٹس لیتے ہیں میں نے ایک دن براؤن لگایا تھا سیکنڈ بلیک لگایا تھا مجھے کہتے ہیں یہ آپ نے کیا کیا ہے میں نے کہا جی سر کیا ہوا آپ کو بلیک لاز سے سوٹ کرتا ہے اس میں جا بات ہے اور دوسری بات دوسری بات یہ ہے آپ اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے مجھے کھانا ڈال کے دیں گی ہماری جونئر پلیر ہے کومل اور سادیا ان کو میسیجز پر ٹیکسنگ کرتے ہیں جان جلدی کی راؤنڈ آجائیں آپ کے انتظار رہے ہیں جان جلدی ہے آپ کو ٹیکس کرانے ہیں اسلام علیکم علی صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ چار خواتین موجود ہیں یہ الزامات لگا رہی ہیں کہ ان کو حراش کیا جاتا ہے جب یہ کرکٹ کھیلنے کے لیے آتی ہیں اب آپ بتائیے کہ ان کی حقیقت ہے کیا ان کی حقیقت جائے نا کپتان صاحب آپ کے دفتر میں گئے میں ان سے پوچھتے ہیں میرے پاس بھی ڈاکومنٹ ہے وہ میں ان کو دکھاؤں گا لیکن آپ پہ بھی الیگیشن لگا رہی ہیں تو آپ اس کا کوئی جواب تو دیں تو اس میں کیا ہے جھوٹ بولتی ہیں کیا الیگیشن کیا ہے بولی آپ بتائیں یہ ہم لوگ جب روم میں بیٹھے تھے انڈر نائٹین کی سیلیکشن ہو رہی تھی میں اور یہ انہوں نے مجھے کہا کہ تم انڈر نائٹین میں جاؤ گی یا کرن اشارت جائے گی تب ہی ہم دونوں ہم لوگ سوفے بیٹھے تھے ہمارے درمیان میں آکے بیٹھ گئے ہیں اور کہتے ہیں انہوں نے مجھے کہا تھا یہ وہ لڑکییں کٹھی ہوئی ہیں جن کو کسی نہ کسی وجہ سے ہم نے اس کے اپنے کلب سے بین کیا یا نکال رہا ہے اور ان کے پاس جو جو لڑکییں بات کر رہی ہیں ان کے پروف ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم نے ان کو اپنی سکتر سے اعداد کیا ہے حلیمہ رفیق اور دیگر کرکٹرز نے دوہزار تیرہ میں الزام لگایا تھا اس کے بعد پی سی بی نے پاکستان کرکٹ بورڈ نے جس کے اس وقت کے چیئر میں نجم سٹی تھے جن کا تعلق بھی قریبی طور پر پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے اور ان کی اہلیہ جگنو محسن بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے پولٹیکس میں کافی ایکٹیو ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے ویمن کرکٹرز کی انکوائری کنڈک کی اس شو کے بعد اس ٹی وی پرگرام میں جتنے لوگ بھی حصہ بنے تھے پی سی بی ان کو ٹیلی فونی کلی فون کر کے انکوائری کے بارے میں انفارم کیا اور انہیں ٹائم اور وینیو دیا گیا کہ وہ پی سی بی کی کمیٹی کے سامنے گیارہ جون دوہزار تیرہ کو پیش ہوں اسی طرح ملتان کریگر کلپ مینجمنٹ کے جو ممبرز تھے جن پر الزام تھا ان کو بھی اس کمیٹی کا حصہ بننے کے لیے کہا گیا پرکٹرز میں سیما جاوید، ہنا غفور، کرن ارشاد سبا غفور اور حلیمہ رفیق شامل تھے اور ایم سی سی مینجمنٹ کے ان ممبرز کو بھی بلایا گیا جس میں میسیس شمی سلطان اور سلطان آلمانساری کی اہلیہ بھی تھی جو کہ پی سی بی کی آنرری ریجنل وومن کی ریپریزنٹیٹیف تھیں مولوی محمد سلطان آلمانساری جو کہ چیئرمن تھے ایم سی سی کے ملتان کرگر کلپ کے آغا احتشام جو کہ مینجر ایڈمنسٹریشن تھے ایم سی سی کے اور جاوید احمد جو کیپٹن تھے ایم سی سی کے اور ٹیم سیلیکٹر بھی تھے پانچ کھلاڑی جنہوں نے ٹی وی پروگرام میں شرکت کی تھی جن کو انکوائری میں بلایا گیا تھا ان میں سے صرف تین کھلاڑی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے اور تینوں کھلاڑیوں کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا کہ وہ اپنے الزامات پر سے پریشر میں آکے دباؤ میں آکے دھمکیوں کے بعد پلٹ گئے تھے ان تین کھلاڑیوں میں جو کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے تھے وہ سیما جعوید، ہنہ غفور اور کرن ارشاد ہیں اور پی سی بی نے یہ لکھا کہ جتنے بھی فیکٹس اور اوبزرویشنز کمیٹی کے سامنے آئے ہیں پی سی بی کا ہم یہ ماننا ہے کہ پلیئرز بھی ایز ویل ایز کلب منجمنٹ بھی دونوں کو اپنے ایکشنز پر سیریسلی ریفلیکٹ کرنا چاہیے پلیئرز، وہ پلیئرز جو ٹی وی پروگرام میں شرکت کر کے الزام لگا رہے تھے سیکشوال ہرائیسمنٹ کا اگینس دھ کلب منجمنٹ انہوں نے کمیٹی کے سامنے ایک لفظ بھی نہیں دھورایا اس طرح جس طرح وہ ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے کلب منجمنٹ کے خلاف پوری انرجی کے ساتھ الزام لگا رہے تھے اور پی سی بی نے یہ بھی لکھا ریپورٹ میں کہ کلب منجمنٹ نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے کے لیے اپنے فیور میں کچھ اجنبی لوگوں کی سٹیٹمنٹ بھی کمیٹی کے سامنے پیج کی اسی طرح پی سی بی کی کمیٹی نے اپنی ریپورٹ میں یہ بھی لکھا کہ کیونکہ وہ سیکشوال ہرائیسمنٹ پروف کرنے میں ناکام رہے ہیں منجمنٹ کی طرف سے جو کہ پلیئرز ہیں تو پی سی بی کی کمیٹی یہ ریکمنٹ کرتی ہے کہ وہ پلیئرز جن کا نام سیما جعوید ہنہ غفور کرن ارشاد ان کو ان کے اس ایکشن پر سخت ڈانڈپٹ کرنی چاہیے اور جو انٹریکشن انہوں نے میڈیا کے ساتھ کی ہے کلب اوفیشلز کے خلاف اس پر بھی ان کو ایک سال کے پیریڈ کے لیے ایک سال کے ٹائم کے لیے انڈر اوبزرویشن رکھنا چاہیے اسی طرح سے سبا غفور اور حلیمہ رفیق جو ٹی وی پروگرام میں تو اپیر ہوئے تھے الزامات لگانے کے لیے اور جنہیں بتانے کے باوجود کہ انکوئری کے سامنے وہ پیش ہوں وہ پھر بھی انکوئری کے سامنے کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئے ان کو بھی اس سیم پروسیس سے گزارنا چاہیے اور ایک سال کے اوبزرویشن پیریڈ میں رکھنا چاہیے یہ انکوئری ریپورٹ پی سی بی کی ویب سائٹ پر موجود ہے لیکن پی سی بی کی اس انکوئری کمیٹی نے کبھی بھی کسی بھی خاتون کرکٹر کو بین کرنے کی ریکمینڈیشن نہیں دی تھی نجم سیٹی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نجم سیٹی نے ٹی وی انکر عمران ریاض خان جن کے شوہ پہ یہ پانچوں کرکٹر پیش ہوئے تھے انہوں نے آکے لائیو الزامات لگائے تھے نجم سیٹی نے ان سے اس کے بارے میں مزید شوہ نہ کرنے کا کہا اور انہیں کہا کہ اگر وہ یہ سٹوری کور کرنا بند کر دیں گے تو اس کے عوض نجم سیٹی ان سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ پی سی بی ان خاتون کرکٹر کو نہ تو بین کرے گا اور نہ ہی انہیں کسی بھی قسم کی طرف سے کسی بھی ملتان کرکٹر بارڈ کے ممبر کی طرف سے حراسہ کیا جائے گا عمران ریاض خان نے اپنے شوہ میں علیمہ رفیق کی خودکشی کے بعد یہ خود بتایا تھا آئیے آپ کو سناتے ہیں اور نجم سیٹی صاحب نے مجھے کہا کہ یہ جو آپ نے دو پروگرام کیے ہیں ان کی ہم انکواری کروا رہے ہیں اور یہ جو انکواری ہے تقریبا مکمل ہو چکی اور مجھے کچھ چیزیں پتا چلی ہیں ان لڑکیوں نے بھی ڈسپلنگ کی خلاف ورزی کی ہے کہ میڈیا پہ جا کے یہ ساری چیزیں انہوں نے کی تو بری و ذمہ ان کو ہم قرار نہیں دے سکتے لیکن عمران خان صاحب آپ سے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں انہوں نے مجھے کہا نجم سیٹی صاحب نے کہ آپ اب اس کے اوپر آئندہ کوئی پروگرام نہ کریں میں نے ان سے پوچھا جی کیوں نہ کریں تو نجم سیٹی صاحب نے یہ فرمایا کہ آپ اس پر آئندہ پروگرام نہ کریں ہم ان لڑکیوں کو دوبارہ سے کرکٹ کھیلنے دیں گے اور ہر قسم کی لڑائی ختم کروا دیتے ہیں اور ایم سی سی کی انتظامیہ جو ہے اس کو بھی ٹھیک کر دیتے ہیں اور وہاں پہ جو خرافات ہیں ان کو بھی دور کر دیتے ہیں یعنی آج کے بعد ایم سی سی کے اندر انتظامیہ نہ لڑکیوں کو تنگ کرے گی اور نہ لڑکیوں کو کرکٹ کھیلنے سے رکا جائے گا تو اس پر مٹی ڈال دیتے ہیں سارے کے سارے معاملے پر تو میں نے ان لڑکیوں کو پوچھا انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر ہمیں کرکٹ کھیلنے دیں اور عزت کے ساتھ کھیلنے دیں تو معاملہ ٹھیک ہے تو میں نے نجم سیٹی صاحب سے کہا کہ بلکل ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں کسی ایک لڑکی کو بھی پورے پاکستان میں کئی ٹرائل دینے کی اجازت بھی نہیں ملی کرکٹ کھیلنے کی ان کوئی اجازت نہیں ملی اور تمام لڑکیاں اس وقت خوف زدہ ہیں کوئی بات نہیں کر رہی اس کے گھر والے جو ہیں انہوں نے تھوڑی سی بات کی ہے یہ جو لڑکیاں ہی پروگرام میں ان میں سے میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ کسی کو بھی کرکٹ نہیں کھیلنے دی گئی اس وقت وہ خوف زدہ ہیں حلیمہ کی خودکشی کی وجہ سے لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ نجم سیٹی اور پی سی بی نے پانچوں خاتون نوجوان کرکٹرز کو چھے مہینے کے لیے ویڈ افیکٹ فرم 23 اکتوبر 2013 سے بین کر دیا لیکن بین ختم ہونے کے بعد بھی جو کہ بین اپریل 2014 میں ختم ہونا تھا اس کے بعد بھی ان خاتون کرکٹرز کو کھیلنے کی اجازت نہیں دی گئی 22 اپریل 2014 کو جب ان کا بین ختم ہونا تھا تو اس کے بعد 11 جولائی 2014 کو ان کے بین کے ختم ہونے کے دو مہینے کے بعد بھی ملتان کرکٹر کلب کے چیئرمن جن پر الزام تھا مولوی محمد سلطان عالم انساری ان کی طرف سے حلیمہ رفیق کے خلاف 20 ملین کا ڈیفیمیشن نوٹس بھیجا گیا کہ انہوں نے ان کو پبلیکلی ہیمیلیٹ کیا ہے ان کی عزت کو داغدار کیا ہے ان کے نام کو خراب کیا ہے اور ان کی انسلٹ کیے لائف ٹی وی شو میں حالانکہ نجم سٹھی اور پی سی بی نے یہ وعدہ کیا تھا کہ نہ صرف ان پانچوں کرکٹرز کی انٹیگریٹی کی حفاظت کی جائے گی عزت کی حفاظت کی جائے گی بلکہ ان کے روزگار کا بھی خیال رکھا جائے گا اور ان کو کھیلنے سے نہ تو منع کیا جائے گا نہ بین کیا جائے گا ان کا بین ختم ہونے کے باوجود بھی ان کو کھیلنے نہیں دیا گیا اور ان کے بین کے ختم ہونے کے دو مہینے کے بعد بھی ایم سی سی کی چیئرمین مولوی محمد سلطان عالم انساری کی طرف سے ڈیفیمیشن نوٹس حلیمہ رفیق کو بھیجا گیا یہ نوٹس گیارہ جولائی دوہزار چودہ کو بھیجا گیا تھا اس کی پبلیکیشن کے دو دن کے بعد تیرہ جولائی دوہزار چودہ کو حلیمہ رفیق نے ایسٹ پی کے اپنی جان لے لی اور خودکشی کر لی حلیمہ رفیق کے بھائی راشد رفیق نے نشتر ہوسپٹل مولطان پہ بھی الزام لگایا تھا نیگلیجنز کا کہ جب ان کو ایمرجنسی روم میں لیا گیا تھا تو ڈاکٹرز نے ان کے سٹمک سے ان کے پیٹ سے ایسٹ پاپ آؤٹ نہیں کیا تھا اور انسٹیڈ بلکہ ان کو ریلیز کر کے کچھ ہی گھنٹوں بعد ہوسپٹل سے گھر بھیج دیا گیا تھا اور ڈسچارج کر دیا گیا تھا حلیمہ رفیق کی ڈیتھ کے بعد پی سی بی ویمن ونگ کی طرف سے بھی ایک بیان دیا گیا تھا جس میں یہ کنفرم ہوتا ہے کہ ان کو چھ مہینے کے لیے بیند کیا گیا تھا کیونکہ اس بیان میں صاف لکھا گیا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ویمن ونگ ہیڈ نو کانٹیکٹ ویڈ اینی اف دی فائف گلز آفٹر ایڈ بیند دیم فور سکس منٹس ویڈ افیکٹ فرم اکتوبر پہلے تو نجم سیٹھی نے اور پی سی بی نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کو نہ تو بین کریں گے نہ ہی ان کے خلاف کوئی سخت ایکشن لیا جائے گا اگر عمران ریاض خان یا دوسرے صحافی ان کے بارے میں شو نہیں کرتے ان کی سٹوری کور نہیں کرتے اول تو عمران ریاض خان اور ایکسپریس نیوز کے علاوہ کسی اور نیوز چینل یا کسی بھی میڈیا ہاؤس اور کسی اینکر نے یہ سٹوری کور نہیں کی لیکن جب عمران ریاض خان نے بھی کور نہیں کی تو بھی اس کے باوجود بھی ان کو بین کیا گیا اور بین ختم ہونے کے باوجود بھی ان کو کھیلنے کی اجازت نہیں دی گئی الٹا ان پہ دو مہینے بار 20 ملین کا ڈیفیمیشن نوٹس بھیجا گیا اور اس نوٹس کے دو دن بعد 13 جولائی 2014 کو ایک 17 سال کی نوجوان خاتون کرکٹر نے جو کہ ایک ٹیلنٹڈ فاس بولر تھی اور پاکستان کرکٹیم کی طرف سے کھیلنا ان کا خواب تھا اس دنیا سے چلی گئی اور ایک 17 سال کا ٹیلنٹ بری طرح سے ویسٹ ہو گیا ان پانچوں ویمن کرکٹرز کو نہ تو پاکستان کرکٹ بارڈ کی طرف سے کوئی سپورٹ حاصل ہوئی نہ ہی ہیومن رائٹس کی طرف سے یا پھر کسی بھی ویمن ونگ کی طرف سے کوئی سپورٹ حاصل ہوئی اور انفرچنیٹلی ایک برائیڈ ٹیلنٹ اس دنیا سے ضائع ہو گیا کہا جاتا ہے کہ ان پانچوں ویمن کرکٹرز کو ان کے بین کے بعد بھی کنٹینیوسلی ڈرائیا گیا دھمکایا گیا اور یہ ہمیشہ پریشر میں اور ڈر کے ساتھ جیتے رہے ہیں یہ تھی سٹوری حلیمہ رفیق کی پاکستان کی نوجوان ویمن کرکٹر جو 17 سال کی عمر میں اپنی زندگی ختم کر دیں موسیقا 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 موسیقی موسیقی